نالج مینجمنٹ کا جو سٹاف ہے اس میں کونسی کمپیٹنسیز یا سکلز یا نالج ہونا چاہیے اس کو ڈیفرنٹ آرثرز نے اپنے اپنے انداز میں بیان کیا ہے تو ایک آرثر نے اس کی سیون کیٹیگریز کے حساب سے اس کو بیان کیا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں سیون کیٹیگریز کونسی ہیں اس میں سب سے پہلے ہے ریٹریمگ انفرمیشن انفرمیشن کو ریٹریو کرنا اگر وہ کہیں سیو ہے تو اس کے بعد ایویلویٹنگ یا اسیسنگ ہے اس کی اس کے بعد اس کی ارگنیزیشن ہے اس کا انیلیسز ہے اس کی پریزنٹیشن ہے اس کے بعد اس کی سیکیورٹی یا سیکیور ہے یا سیونگ ہے اور اس کے بعد ہے کلابریٹنگ اراؤنڈ انفرمیشن انفرمیشن کے تمام آمنت میں کلابریشن کرنا تو آئیے ان کو باری باری ہم تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ یہ کونسی سلائٹیں ہیں یا کونسی سکلز ہیں جو نالج مینیمنٹ کے سٹاف میں ہونی چاہیے اس میں سب سے پہلے ہے ریٹریوینگ انفرمیشن انفرمیشن کو ریٹریو کر سکے everything from the low tech skills of asking questions and listening and following up to the more complex skills of searching for information using internet search engines electronic library databases and relational databases کہ low tech skills سے لے کے high tech skills تک وہ جانتا ہو اس کے اندر یہ سلائیت ہو اور وہ databases کو جو internet based databases ہوں یا اس کے علاوہ جو ہے وہ apps کی شکل میں یا کسی اور شکل میں databases ہوں relational databases جس میں different files کو آپ اس میں relate کیا جاتا ہے ان کے اندر کام کرنے کا جو طریقہ ہے اس کو سمجھتا ہو اور وہاں سے آسانی سے information لاز سکے concepts of widening and narrowing one search کہ ایک search کو اس نے کیسے narrow یا widen کرنا ہے اس میں boolean operators کیسے استعمال کرنے ہیں اور پھر iterative search practices یہ ہوتی ہیں کہ search کو بار بار کرے اور اس طرح سے اسے improve کرے کہ جو اس کے ذہن میں کیوری ہے اس کا result جو ہے وہ اچھے طریقے سے حاصل کر سکے اس کے بعد ہے evaluating information کہ information جب اس نے حاصل کی کسی database سے یا کسی search engine سے اس نے search کی اس کے بعد اس کی evaluation کر سکے evaluation دو طرح سے ہوتی ہے کہ ایک تو وہ یہ دیکھ سکے کہ information کتنی authentic ہے کتنی reliable ہے اور دوسرا وہ یہ دیکھ سکے کہ اس کی جو کیوری تھی اس سے کتنی relevant ہے اور خاص طور پہ وہ ایسی information کو evaluate کرنے کی اس لحیت رکھتا ہو جو online sources سے available ہے اس کے بعد ایک step ہے کہ information اس نے حاصل کر لی اس نے evaluate کر لی اب اسے اس نے organize کرنا ہے organization کے اپنے tools ہیں using various tools to draw connections between items of information ان کے درمیان connection کیسے بنیں گے in the manual environment we use file folders drawers and other mechanism for organizing information اگر information ہمارے پاس paper کی شکل میں موجود ہو تو ہم اس کو file میں لگاتے ہیں اس کے لیے ہم drawers وغیرہ استعمال کرتے ہیں لیکن اگر یہی information computer کی شکل میں ہو یا online شکل electronic form میں ہو تو اس کے لیے ہم database technology electronic folders اور اس کے علاوہ web pages کا استعمال کرتے ہیں جن کے اوپر ہم hyperlink دے کے information کو ایک دوسرے سے relate بھی کرتے ہیں organization کے بعد حاصل کی information کو analyze کرنے کا کام کرنا ہوتا ہے analysis کے اپنے tools ہیں analysis کا مطلب یہ ہے کہ information میں سے meaning اخص کیے جائیں development and application of models often quantitative to deduce relationships out of the data کے اوپر کچھ models apply کیے جائیں جن کی مدل سے ہم understand کر سکیں اس کو summarize کر سکیں اس data کو meaningful information میں convert کر سکیں tools such as electronic suppress sheets and statistical software اس کے لیے جو stat کے formula apply کرنے اس کے اپنے software ہیں quantitative data analysis کی اپنی separate sheets ہیں ان کا استعمال proper طریقے سے اسے آتا ہو اس کے بعد ہے کہ جب اس نے analysis بھی کر لیا تو اس نے اپنا result نکالا جو information کی outcome ہے اسے اس نے present کرنا ہے پرزنٹ کرنے کے لیے whether through powerpoint presentation website اور text کی فارم میں اس نے کرنا ہے to enable audiences to understand remember and connect information ان تک کیسے پہنچانی ہے جس سے ان کو understand کرنے میں آسانی رہے اور اس کو remember کر سکیں اس کے بعد ہے کہ جب اس نے information present کر دی تو future کے استعمال کے لیے اس نے اپنے فامولہ اس نے اپنی raw information اس کے بعد اپنی outcome information اپنے results کو پھر that assure the confidentiality quality and actual existence of information information کو actually رکھنا کہاں پہ ہے اس نے confidentiality کو ensure کرنا ہے کہ افراد کی یا اداروں کی information leak out نہ ہو اس نے information کی quality کو ensure کرنا ہے کہ اس میں کچھ breach نہ ہو اس میں کچھ مسئلہ نہ ہو information میں اس نے پھر password management کرنی ہے کہ کس کو information کی access کی سے دینی ہے اس کے لیے password کا طریقہ کیا ہوگا اس نے backup کا انتظام کرنا ہے کہ اگر hardware میں کوئی مسئلہ ہو جائے یا software میں تو information کا backup کا کیا system ہے اس نے archiving کرنی ہے تاکہ future میں use ہو سکے اور ایک جہاں بے concept ہے encryption یہ ہوتی ہے کہ information کو ایسے codes میں convert کر دیا جائے جس کو عام شخص بیٹھ کے پھر پڑھ نہ سکے اور اس کو machine یا وہی software دوبارہ اس کو encode کر سکے encode یا decode کا جو system ہے اس کو develop کرنا اس میں جو آخری point ہے collaborating around information information کا جو سارا کام group wear are being provided to support collaborative work group wear کی شکل میں ایسے software موجود ہیں ایک team کی شکل میں اس میں کام ہو سکتا ہے to use their technology effectively requires not just understanding how to use those tools but understanding underlying principles of effective collaborative work کہ نہ صرف ان tools کا استعمال اسے آتا ہو بلکہ اس کے پیچھے کس طریقے سے collaborative work یا اس میں group wear کا جو software وہ کیسے کام کرتا ہے اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ email آج کل بڑی commonly use ہوتی ہے تو اس کے جو etiquette ہیں یہ کچھ ethical values ہیں کچھ کام کرنے کا خاص طریقہ ہے جس کو ہم اردو میں آداب کہتے ہے تو email کو استعمال کرنے کے اپنے آداب ہیں ان سے بھی اس کی واقفیت ہو اور اس طریقے سے جو collaboration کا کام ہے جو دوسروں کے ساتھ رابطے کا کام ہے وہ آسانی سے کر سکے